میں اپنے کمرے میں آرام سے لیٹی ہوئی تھی ابھی ابھی میں بچوں کو پڑھا کر آئی تھی اور اس وقت میں بہت تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی اسی لئے آرام سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی لیکن میری آنکھ ابھی نہیں لگ رہی تھی میں جاگتی رہی اور پھر کچھ دیر کے بعد اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے بستر کے قریب کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے میں نے دیکھنا چاہا تو وہاں پر واقعی کوئی کھڑا تھا میں خوف زدہ ہو گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی اور تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو کہنے لگا ایک جنزاد میرا نام کوسر ہے اور میں ایک عربی کی استاد ہوں میں جنات کے بچوں کو پڑھاتی ہوں مجھے تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں جب سے میں نے عربی پڑھانا شروع کیا ہے ویسے تو میں صرف چھبیس سال کی جوان اور کماری لڑکی ہوں لیکن میرا تجربہ بہت زیادہ ہے میں نے بہت سے بچوں کو عربی پڑھائی ہے نماز سکھائی ہے مجھے عربی سے عشق تھا اسی لئے میں نے اسے چنا تھا جنات کے بچے مجھے بہت پسند کرتے تھے اور اکثر وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہتے تھے پھر ایک دن ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا باجی آپ کو جنات کی دنیا کی خبر کس نے دی آپ یہاں پر کیسے آئی جبکہ آپ تو ایک مدرسے میں پڑھا رہی تھی اس کی بات سن کر میں مسکرہ دی اور پھر اسے کہا کہ یہ ایک لمبی داستان ہے میں تمہیں اس بات کا جواب تفصیل سے دیتی ہوں میں نے مدرسے میں تفصیر اور ترجمہ شروع کیا تو میری آواز اور لہجہ بہت اچھا تھا میری استانی میری بہت تعریف کرتی تھی اور باقی لڑکیوں کو بھی میری طرح پڑھنے کا کہتی تھی لیکن وہ سب لڑکیاں اپنے اپنے طور پر بہت اچھا پڑھ رہی تھی لیکن باجی کے مطابق میری تو کیا ہی بات تھی باجی کو میرا لہجہ آواز اور انداز بہت پسند تھا اسی لیے وہ اکثر میری تعریف کرتی پائی جاتی تھی مدرسے میں سب کو پتا تھا کہ کوثر کی آواز اور لہجہ سب سے اچھا ہے مدرسے میں تلاوت کے لیے سب سے پہلے مجھے پکارا جاتا اور میں اسے اپنا اعزاز سمجھتی تھی مجھے بہت شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کرتی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتی جب میں نے پانچویں پاس کر لی تو میں نے مدرسے میں داخلہ لے لیا اور وہاں پر ناظرہ اور قرآن پاک پڑھنے لگی پھر آہستہ آہستہ میرا رجحان ترجمہ تفسیر کی طرف ہوا اور میں نے وہ بھی کر لیا پھر اس کے بعد میں نے تجوید اور عالمہ کا کورس بھی کیا یوں آہستہ آہستہ میں دینی تعلیم کے مدارج تیہ کرتی کرتی ایک دن اس مقام پر آ پہنچی حالانکہ امہ نے مجھے کہا بھی تھا کہ تم اتنا زیادہ کیسے پڑھ پاؤ گی لیکن یہ میرا شوق تھا اس لئے میں نے امہ سے کہا کہ امہ تم مجھے میرے شوق کے مطابق پڑھنے دے میں پڑھ لوں گی گھر میں میرے علاوہ میرے دو بھائی تھے امہ کوشش کے باوجود ان کو نورانی قائدے سے آگے بھی نہیں پڑھا پائی وہ دونوں ایسے ہی تھے لاپرواح اور شرارتی سے یوں جب امہ مجھے اس طرح پڑھائی میں مگن دیکھتی ہیں تو بہت خوش ہوتی اور میرے لئے اکثر کوئی نہ کوئی ایسی چیز بناتی جو مجھے طاقت دیتی اور دماغ ہی قوت دیتی میں مدرسے میں صبح کو جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی یوں مجھے یہ کورس کرتے کرتے چھ سال گزر چکے تھے یہاں تک کہ یہ مدرسہ مجھے اپنا دوسرا گھر لگنے لگ گیا تھا بلکہ دن کا ایک زیادہ حصہ میرا یہاں پر گزرتا تھا اور جو باتیں میں نے یہاں سیکھی تھی وہ تو اپنی امہ سے بھی نہیں سیکھی تھی میں باقاعدہ ہجاب میں رہنے لگی تھی اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنے لگی تھی میرے گھر میں میرا کل سرمایہ میری امہ اور دو بھائی تھے میرے اببہ انتقال کر چکے تھے خاندانی دشمنی اببہ کو لے ڈوبی تھی ایک دن اببہ اسی طرح اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے انہیں کھیتوں کی چاہت میں میرے چچا نے ان کو آری سے وار کر کے مار دیا اببہ نے وہی تڑپ تڑپ کر جان دے دی ویسے تو بعد میں چچا کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن وہ زمین وہی کی پڑی کی پڑی رہ گئی جس کے لالچ میں میرے باپ کی جان لے لی گئی تھی اب قانونی اور وراستی طور پر وہ زمین ہمارے حصے میں آ گئی لیکن چچا کا بیٹا اب ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا وہ کہتا تھا کہ یا تو سلہ صفائی سے ہم زمین اس کے نام لکھ دیں یا پھر وہ ہم سب کو ایک ایک کر کے مار دے گا یوں وہ زمین ابھی تک جھگڑے میں ہی چل رہی تھی اور وہ ایسے ہی بنجر ویران پڑی ہوئی تھی نہ وہ میرے گھر والوں کے کسی کام کی تھی اور نہ ہی چچا کے کسی کام کی تھی عدالت میں کیس لگا ہوا تھا اگر وہ زمین ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے بہت آسانیہ ہوتی کیونکہ ابھی تو ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے تھے امہ گھر پر ہی کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کرتی تھی میرے دونوں بھائی بھی صبح کسی کے کھیتوں میں مزدوری کرنے چلے جاتے شام کو لوٹتے تھے حالانکہ ان کی عمر ابھی صرف سولہ اور اٹھارہ سال تھی لیکن چھوٹی عمر میں یتیمی کی وجہ سے انہیں وقت سے پہلے ہی کام میں ہاتھ ڈالنا پڑ گیا تھا میں مدرسے میں پڑتی تھی لیکن ساتھ ساتھ کچھ بچوں کو پڑھاتی بھی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایک مناسب سا وظیفہ مل جاتا تھا میں وہ بھی امہ کو دے دیتی تھی کیونکہ گھر کا آج کل خرچ امہ ہی چلاتی تھی اور گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل تھا کیونکہ آج کل جس طرح سے مہنگائی تھی اور ایک ایک چیز آسمانوں پر چڑھ رہی تھی اسی وجہ سے امہ دانتوں سے پکڑ پکڑ کر پیسہ خرچ کرتی تھی ہم پتلی سی دال بنا کر گزارہ کر لیتے تھے لیکن امہ کو کسی سے مانگنا گوارہ نہیں تھا اسی لیے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے ابھی تک زندگی گزار رہے تھے اببا کو گزرے تو چھے برس ہو چکے تھے کس طرح سے ہم نے یہ چھے برس گزارے تھے یہ ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا تو بات ہو رہی تھی میرے مدرسے میں پڑھنے کی ایک دن مدرسے میں اسی طرح بڑی باجی آئی ہوئی تھی انہوں نے خاص طور پر مجھے پلوایا تھا اور کہا تھا کہ کوسر مجھے آج تلاوت تو سنا میں تیری آواز میں تلاوت سننا چاہتی ہوں باجی کی محبت مجھے نحال کر گئی میں نے تلاوت شروع کر دی باجی آنکھیں بند کر کے سکون سے تلاوت سننے لگی اور میں پڑھتی جا رہی تھی جب میں نے تلاوت ختم کی تو باجی کہنے لگی کوسر تیری آواز میں اتنا سکون ہے اتنا درد ہے دل کرتا ہے سنتی رہوں سنتی رہوں میں نے دل سے باجی کا شکریہ آدھا کیا اور اٹھ کر آنے لگی لیکن باجی مجھے کہنے لگی کوسر ابھی ادھر بیٹھی رہے مجھے تجھ سے کچھ اور بات بھی کرنی ہے میں بیٹھ گئی اور باجی کی طرف میں توجہ ہو گئی جی باجی کہی آپ نے کیا کہنا ہے دیکھ کوسر میں تیرے حالات اچھی طرح جانتی ہوں مجھے پتا ہے تیرے ابے کے مرنے کے بعد تم لوگوں پر کس کس طرح کی مصیبتیں آئی ہیں لیکن تم لوگوں کے حالات ان چھ سالوں میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے اسی لیے میرے پاس ایک کام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ کام تو کرے کیونکہ تجھ سے زیادہ میں کسی کو اعتماد نہیں کر سکتی اس لیے مجھے سوچ سمجھ کے جواب دینا اگر تو وہ کام کر سکتی ہے تو پھر میں تجھے بتاؤں باجی نے مبہم سے انداز میں بات کی تو میں کہنے لگی جی باجی آپ کھل کے بتائیں کون سا کام ہے کیا کرنا ہے میں کروں گی میں نے کہا تو باجی چند لمحے کو سوچ کر پھر کہنے لگی کوسر دراصل تجھے جنات کے بچوں کو نماز سکھانے جانا ہوگا باجی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں اچھل پڑی جنات کے بچے باجی یہ کیسا مزاک ہے میں نے تیزی سے کہا تو باجی نے ناغواری سے مجھے دیکھا کہنے لگی کوسر چپ کر کے میری بات سن جو میں کہہ رہی ہوں پہلے وہ اچھی طرح سے سن سمجھ لے پھر کچھ بولنا باجی کی ڈانٹ نے مجھے چپ کروا دیا اور میں آرام سے بیٹھ گئی باجی کہنے لگی کوسر جنات کے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے میں نے تیرہ انتخاب کیا ہے تو وہاں جا کر ان کو نماز سکھائے گی جس کا تجھے ایک بہت اچھا معافضہ ملے گا اب بتاؤ مجھے کیا تم یہ کام کرو گی باجی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہلکے سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا کہ نہیں میں اتنا خوفناک اور رسک والا کام نہیں کر سکتی میں نہیں وہاں جا سکتی میں تو جنات سے بہت ڈرتی ہوں میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی جن نہیں دیکھا میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا تو باجی کہنے لگی کہ وہ بھی ہماری ہی طرح ہوتے ہیں جب تک تم ان کو تنگ نہیں کرو گی وہ بھی تمہیں تنگ نہیں کریں گے جیسے تم ان کے ساتھ چلو گی وہ بھی محبت سے ویسے ہی تمہارے ساتھ چلیں گے اس لئے بے فکر ہو کر میری گارنٹی پڑ جاؤ وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے باجی نے مجھے کہا لیکن میں خوفزدہ ہو چکی تھی باجی سے یہی کہا کہ نہیں باجی میں نہیں جا سکتی آپ کسی اور کو منتخب کر لیں یہ کہہ کر میں اٹھ کر وہاں سے آ گئی لیکن پیچھے سے باجی کی آواز سنائی دی ابھی بھی ایک دو دن سوچ لیں پھر مجھے جواب دینا تجھے اتنے پیسے ملیں گے کہ تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے اور تیری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی میں یہ سن کر آگے بڑھائی میرے دل میں عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی بھلا جنات کے بچوں کو بھی کوئی پڑھانے جاتا ہے انہیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی عجیب عجیب سی سوچے میرے دماغ میں چلنے لگی اس کے بعد مجھ سے وہاں پر بیٹھا نہیں گیا اور میں باجی کو بتا کر گھر چلی آئی دماغ میں عجیب سی الجھن چل رہی تھی چہرے کے اتار چڑھاؤ سے امہ مجھ سے پوچھنے لگی بیٹا کیا تو پریشان ہے کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے امہ نے کہا تو میں نے امہ سے کہا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا میں تو بس کچھ سوچ رہی ہوں تو امہ میرے قریب آ بیٹھی کہنے لگی کیا سوچ رہی ہے بتاؤ مجھے تو میں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے امہ کو باجی والی ساری بات بتا دی امہ وہ بات سن کر کچھ سوچنے لگی پھر کہنے لگی کوثر یہ بات حقیقت ہے میں نے پہلے بھی ایک بار سنا تھا میرے ہی گاؤں کی ایک لڑکی جنات کے بچوں کو دودھ پلانے جایا کرتی تھی اور ایک لڑکی جنات کے گھر کام کرتی تھی اور جنات ان کو بہت سے پیسوں سے نواز دے تھے ان کو بہت انعام ملتا تھا ان کے گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوا اگر تجھے قدرت کی طرف سے یہ موقع مل رہا ہے تو تو بھی اس کو ضائع مت کر اور چلی جا تجھے کچھ نہیں ہوگا امہ نے اتنے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ میں حیرت سے امہ کی شکل دیکھنے لگی میرا خیال تھا کہ امہ مجھے وہاں جانے سے روکیں گی وہ مجھے ڈرائیں گی لیکن امہ تو خود باجی کی ہم خیال نکلی امہ تو مجھے اپنی اکلوتی بیٹی کو جنات کی دنیا میں بھیج رہی ہے امہ کہنے لگی بیٹا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو جا اور جا کر اپنا کام کر تو نے کام کے لیے وہاں پر جانا ہے ان کے بچوں کو پڑھانا اور پھر دیکھنا تیرے ساتھ وہ کتنا سخاوت والا معاملہ کریں گے امہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے ان کا اپنا تجربہ ہو لیکن میں چپ رہی اور پھر سوچنے لگی اسی دوران اچانک میری آنکھ لگ گئے سوتے ہوئے میں نے خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں انہیں پڑھا رہی ہوں اور وہ سب بچے بہت محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے تھے میں آہستہ آہستہ انہیں پڑھا رہی تھی کہ اتنے میں خوبصورت سا شخص اندر داخل ہوتا ہے مجھے کہتا ہے کوسر اگر تم نے پڑھا لیا ہے تو چلیں میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوں کہتی ہوں کہ ہاں چلو بس میں فارغ ہو گئی ہوں یہ کہتے ہوئے میں نے ان بچوں سے کہا کہ اب تم لوگ اپنا سبق یاد کر کے رکھنا کل میں سب سے سنوں گی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر باہر نکل آیا وہ شخص مجھے ایک ایسے باغ میں لے آیا جہاں پر اتنے پھول تھے کہ ہر پھول کا رنگ ایک دوسرے سے جدہ تھا سارا باغ پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور خوشبو سے مہکا ہوا تھا میں اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوں تو ایک دم اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے وہ انتہائی خوفناک روپ اختیار کر لیتا ہے اور سارا باغ جو پہلے خوشبو سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں سے لدہ ہوا تھا وہ بنجر بیابان زمین میں بتل جاتا ہے میں ایک دم گھبرا کر اٹھ جاتی ہوں اندھیرے میں اپنے ہاتھ مار کر دیکھتی ہوں جیسے محسوس کر رہی ہوں کہ میں کہاں پر ہوں کچھ دیر کے بعد جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی ہی دنیا میں اپنے بستر پر موجود ہوں تو پھر چند گہرے سانس بھرتے ہوئے میں پھر سے لیٹ جاتی ہوں لیکن یہ خواب اپنی نائیت کا عجیب سا خواب تھا جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا کچھ دیر کی کوشش کے بعد میں اس خواب کو بھولانے میں کامیاب ہو گئی اور کروٹ لے کر سو گئی اگلے دن جب میں مدرسے میں گئی تو کچھ دیر کے بعد ہی بڑی باجی نے مجھے بلوا لیا کہنے لگی کوش سر بتاؤ پھر تم نے کیا سوچا ہے کیونکہ اگر تم نے واقعی نہیں جانا تو پھر میں کسی اور کو بھیجوں باجی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے جلدی سے انہیں کہہ دیا کہ نہیں باجی میں جاؤں گی آپ مجھے بھیج دیں یہ کہہ کر میں خود حیران رہ گئی نہ جانے کیسے میرے مو سے ہاں نکل گیا لیکن اب ہاں کہہ دیا تھا تو جانا بھی ضروری تھا میری بات سن کر باجی خوش ہو گئی کہنے لگی دیکھنا کوثر دیکھنا تجھے کتنے بھاگ لگیں گے تو ایسا کرنا اثر کے وقت تیار رہنا میں تجھے خود چھوڑ کے آنگی اس کے بعد تجھے پتا چل جائے گا تو تو خود چلی جائے گی باجی نے کہا تو میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی دہرائی کرنے لگی مجھے ابھی تک بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے موں سے ہاں کیسے نکل گئی میں وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اب جب ہاں کہہ دیا تھا تو جانا بھی تھا میں بار بار گھڑی پر وقت دیکھتی جیسے اندر سے بہت بے چین ہوں جیسے مجھے کسی کا انتظار ہے خدا خدا کر کے اثر کا وقت ہوا تو میں باجی کے پاس چلی آئی میں نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن باجی سمجھ گئی تھی وہ فوراں سے کھڑی ہوئی کہنے لگی چلو بس میں تمہیں چھوڑ کر آتی ہوں پھر تم خود واپس آ جانا میں نے سر ہلا دیا باجی مجھے جنات کی دنیا میں چھوڑنے چلیئے مجھے ہر قدم پر افسوس اور خوف محسوس ہو رہا تھا میرے ساتھ کیا ہوگا میں تو کبھی اس طرح کہیں بھی نہیں گئی تھی لیکن اب مجھے بچوں کو پڑھانے کے لیے دوسری جگہ پر جانا پڑھ رہا تھا میں تھوڑی سی جھنجلائی ہوئی تھی اور کوفت کا شکار تھی وہاں پر پہنچ کر باجی مجھے ایک گھر میں لے آئیں وہاں پر ایک خوبصورت سی عورت تھی کافی لمبا قط تھا نین نقش بھی اچھے تھے باجی نے تعارف کروایا اور کہا کہ یہ کوثر ہے یہ بچوں کو نماز سکھائے گی یہ بہت اچھا پڑھاتی ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اس عورت کا نام شکیلہ تھا اس نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا مجھے کمرے میں بٹھا دیا میں حیرانی اور خوف سے عرد کرد دیکھ رہی تھی مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جنات کی دنیا میں موجود ہوں ہر چیز ویسے ہی لگ رہی تھی جیسے انسانوں کی دنیا میں ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد شکیلہ چلی گئی اس کے ہاتھ میں پینے کے لیے کچھ تھا لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے بس آپ بچوں کو بھیج دیں شکیلہ کا چہرہ بجھ سا گیا اور وہ اسی طرح مشروب واپس لے کر چلی گئی کچھ دیر کے بعد بچوں کو لے کر رہی تینوں بچوں کی عمریں بلترتیب سات پانچ اور چار سال کی تھی تینوں آ کر میرے پاس بیٹھ گئے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ جنات کے بچے ہیں بڑے اچھے تمیزدار بچے تھے بسم اللہ پڑھ کر میں نے نماز سکھانا شروع کیا تو وہ بچے بڑے شوق اور محبت سے سیکھ رہے تھے مجھے بلکل محسوس نہیں ہوا کہ یہ جنات کے بچے ہیں میں انہیں پڑھانے میں اتنی مگن ہو گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور پھر جب میں نے وقت دیکھا تو ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر شکیلہ باجی سے کہا کہ مجھے اب جانا ہے کافی دیر ہو گئی ہے میں اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف نکلی تو وہ پیچھے سے شکیلہ باجی کی آواز آئی رکو کوسر میری بات سنو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا جی کہیے تو وہ کہنے لگی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تم معاوضہ ہر مہینے لیا کرو گی یا روزانہ کی بنیاد پر میں انہیں حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ پوچھنے لگی ہاں تم اپنی سہولت کے مطابق بتا دو تاکہ میں اسی طرح کرلوں لیکن میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گی اور وہاں سے نکل آئی واپس مدرسے میں پہنچی تو باجی کے پاس چلی گئی باجی مجھے دیکھ کر مسکرہ دی کہنے لگی دیکھا پہلے ہی دن تمہیں وقت گزرنے کا حساس ہی نہیں ہوا آج تم کتنی دیر سے لوٹی ہو میں تھوڑی شرمندہ سی ہو گئی باجی سے کہا جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے واقعی وقت گزرنے کا حساس نہیں ہوا لیکن اب مجھے کافی دیر ہو گئی ہے اسی لیے میں گھر جانا چاہتی ہوں میں نے باجی سے اجازت لی اور گھر چلیے امہ بھی میری منتظر تھی کیونکہ انہیں بھی یہ جاننے کا شوق تھا کہ آخر جنات کی دنیا میں کیا ہوا امہ کو بھی میں نے سب کچھ بتایا تو وہ حیرت سے گنگ مجھے دیکھ رہی تھی کوہ سر ایک بات تو بتا وہ واقعی ہماری طرح ہی لگتے ہیں میں نے کہا ہاں ماں بلکل ہماری طرح تھے بسیوں سمجھ لیں جیسے گاؤں کی کوئی لڑکی تھی اور بچے بھی ایسے ہی تھے امہ بہت حیران ہوئی جیسے انہیں اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جنات بھی ہماری طرح ہیں خود میرا تجربہ بھی بہت خوشگوار سا رہا اور اب میں روزانہ وہاں جانے پر راضی تھی اور خوشی خوشی جانا چاہتی تھی اگلے دن میں مدرسے پہنچی اور باجی سے پوچھا باجی مجھے معافظہ روزانہ لینا چاہیے یا مہینے بعد کیونکہ باجی شکیلہ مجھ سے پوچھ رہی تھی تو باجی کہنے لگی کہ مہینے بعد لو تو زیادہ بہتر ہے ایک بندھی رقم ہاتھ آ جاتی ہے تو خرچ کرتے وقت پتہ بھی چلتا ہے میں نے باجی کی بات سن کر سر ہلا دیا اور اثر کے بعد جنات کی دنیا میں چلی گئی اب میں خود ہی آنے جانے لگ گئی تھی مجھے تقریباً پندرہ دن ہو گئے تھے میں نے آج تک شکیلہ باجی اور اس کے تین بچوں کے علاوہ گھر میں کسی کو نہیں دیکھا تھا وہاں پر اتنی خاموشی اور سکون ہوتا تھا کہ میرا وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا ابھی تک سب کچھ اچھا جا رہا تھا پھر ایک دن بچوں کے ماں مو چلے آئے وہ کسی دوسرے شہر سے آئے تھے میں اس وقت بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ اچانک وہ کمرے میں چلے آئے انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی پڑھا نے آیا ہے وہ شرمندہ سے ہوتے واپس مڑ گئے بعد میں بچوں نے بتایا کہ یہ ہمارے مامو ہیں تو اس لئے آج آپ ہمیں جلدی چھٹی دے دیں ہمیں اپنے مامو کے ساتھ کھیلنا ہے میں نے بچوں کی بادمان لی اور کچھ دیر انہیں پڑھا کر چھٹی دے دی اور خود گھر سے باہر چلی آئی لیکن باہر آنے پر سامنے ہی مجھے بچوں کے مامو کھڑے ملے وہ میری طرف ہی چلے آئے جیسے میرا ہی انتظار کر رہے تھے کہنے لگے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اچانک سے کمرے میں آ گیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کمرے میں ہیں ورنہ میں نہیں آتا میں تھوڑا جھیجک رہی تھی اس لئے بات ختم کرنے کی کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی اور وہاں سے چل دی وہ وہیں پر کافی دیر کھڑے مجھے دیکھتے رہے کیونکہ ان کی نظریں مجھے اپنی پیٹ پیچھے محسوس ہو رہی تھی واپس آ کر بھی بار بار مجھے بچوں کے ماموں کا خیال آتا رہا نہ جانے ان کا کیا نام تھا اور اسی طرح راستے میں روک کر بات کرنے کا کیا مطلب تھا میں آج کچھ بے جہن سی ہو گئی تھی آج مجھے کچھ کھٹکنے لگیا تھا اممہ نے مجھ سے پوچھا بھی کہ کوثر تیری طبیعت تو ٹھیک ہے کیا بات ہے تو میں نے کہا اممہ میں بالکل ٹھیک ہوں بس آج کچھ تھکاوت سی ہو گئی ہے اور میں آرام کرنے کے لئے لیٹ گئی اممہ نے بھی سوچا کہ چلو آرام کر کے تھوڑا بہتر ہو جائے گی ابھی مجھے لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے اور میری چارپائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے میں نے بغیر دیکھے بغیر آنکھیں کھولے یہی کہا کہ اممہ بس کچھ دیر مجھے سونے دیں میں ابھی باہر آ ہی رہی ہوں میں کچھ دیر آرام کر لوں اب تو مجھے تنگ نہ کر لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آئی تو میں نے کسی احساس کے تحت آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا لیکن جب میں نے گوھر کیا تو میری چارپائی کے پاس کوئی کھڑا تھا میں ایک دم اٹھ بیٹھی کمرے کی لائٹ آن کی سامنے ہی میں نے جسے دیکھا اسے دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی وہ کوئی اور نہیں وہی بچوں کا ماں مو تھا آپ؟ آپ یہاں پر کیسے؟ میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا تو وہ مجھے کہنے لگا تم گھبراؤں نہیں کوسر میں تمہیں درانے نہیں آیا بلکہ میں تمہیں کچھ کہنے آیا ہوں میں نے کہا کیا کہنے آئے ہیں اور یہ کوئی طریقہ ہے کسی کے گھر میں آنے کا تو وہ کہنے لگا میں معذرت چاہتا ہوں میں نے غلط کیا ہے لیکن تمہیں پتا ہی ہے کہ میں ایک جنزاد ہوں اور مجھے انسانوں کے طور طریقوں کا نہیں پتا مجھے بس تم سے کچھ کہنا تھا اسی لئے تمہارے پیچھے چلا آیا اس کی بات سن کر میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی پہلے تو وہ خاموش رہا پھر مجھے کہنے لگا کوسر میرا نام یاسر ہے اور میں شاہ جنات کا بڑا بیٹا ہوں جیسے کہ تمہیں پتا ہی ہے میری آپی شکیلہ شاہ جنات کی بیٹی ہے لیکن وہ مجھ سے چھوٹی ہے میں اپنے قبیلے کا ہونے والا سردار ہوں میں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور نہ ہی مجھے آج تک کوئی اچھی لگی ہے لیکن تم نے پہلی نظر میں مجھ پر ایک جادو سا کر دیا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں تم سوچ سمجھ لو اور پھر مجھے بتا دینا یاسر نے اتنی بے ساختگی سے اظہار محبت کیا کہ میں حیران رہ گئی اور اس کے بعد وہ وہاں رکا نہیں فوراں چلا گیا جبکہ میں بے جان سی ہو کر چار پائی پر گر گئی کیا جو میں نے ابھی دیکھا ہے وہ سچ تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے تھی میں کافی دیر اسی طرح پڑی رہی تو امہ کمرے میں چلی گئے مجھے اس طرح سے لیٹے دیکھ کر گھبرا آ گئے فوراں آگے بڑھ کر مجھے آوازیں دینے لگیں تو میں نے کمزور سی آواز میں کہا امہ میں ٹھیک ہوں پریشان نہ ہو مگر امہ کہنے لگی نہیں تو ٹھیک نہیں ہے کاؤسر یہ دیکھ تجھے کتنا تیز بخار چڑھا ہوا ہے اور واقعی میں اس وقت بخار میں شدید تپ رہی تھی جبکہ کچھ دیر پہلے میں بالکل ٹھیک تھی امہ نے مجھے سیدھا کر کے لٹایا اور میرے اوپر لحاف دے دیا پھر وہ خود میرے لئے دودھ گرم کرنے چلی گئی اور میں آنکھیں بند کر کے بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا یاسر اتنا آگے تک چند لمحوں میں کیسے چلا گیا میری یہ سوچیں مجھے مزید پریشان کر رہی تھی میں نے اپنے دماغ کو سکون دینے کے لئے تکیہ کے اوپر سر رکھ لیا اتنی دیر میں امہ بھی آ گئی ان کے ہاتھ میں گرم دودھ کی پیالی تھی انہوں نے مجھے دی اور ساتھ میں چند بسکٹ دیے کہنے لگی یہ تو کھالے جب تک میں تیرے لئے دوا منگواتی ہوں پھر رات کو تجھے کھچڑی یا دلیا بنا دوں گی میں سستی سے اٹھ کر بیٹھی اور دو بسکٹ کھانے کے بعد گھونٹ گھونٹ کر کے دودھ پینے لگی برطن امی کو واپس پکڑایا اور خود دوبارہ لیٹ گئی پھر کب آنکھ لگی مجھے خبر ہی نہ ہوئی اگلے دن ناتو میں مدرسے جا سکی اور نہ ہی ان بچوں کو پڑھانے کے لئے جا سکی طبیت اتنی خراب تھی اور پھر کمزوری اور نکاہت نے جسم کو بے جان سکر دیا تھا میں نے اممہ کے ہاتھ مدرسے میں پیغام بھیج دیا تھا تاکہ باجی پریشان نہ ہو لیکن میری طبیت خرابی کا سن کر وہ پریشان ضرور ہوئی دو تین دن تک تو میں بستر سے نکل ہی نہیں سکی ناجانے اتنا تیز بخار کہاں سے آگیا تھا پھر کچھ طبیت سمجھ لی تو میں اسی دن مدرسے چلی آئی باجی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہنے لگی ابھی تجھے آرام کرنا چاہیے تھا اپنی شکل دیکھ کتنی کمزور ہو گئی ہے اور ہلکے بھی پڑ گئے ہیں ابھی کچھ دن گھر پر آرام کر لو لیکن میں نے کہا نہیں باجی مجھے بچوں کو پڑھانے بھی تو جانا ہے اس طرح سے ان کا حرج ہوتا ہے میری بات سن کر باجی نے سر ہلا دیا کہنے لگی چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی میں کچھ دیر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو مڑوڑتی رہی کوسر تم کچھ کہنا چاہتی ہو کیا بات ہے باجی کے پوچھنے پر مجھے جیسے حوصلہ ہوا میں نے ایک دم ہی ایک ہی سانس میں کل والے واقعے کی ساری تفصیل بتا دی اسے سن کر فطری طور پر باجی تھوڑا پریشان ہوئی کہنے لگی کہ یہ تو بہت غلط ہوا ایک جن ذات تم پر عاشق ہو کر گھر تک پہنچ گیا تم شکیلہ سے اس کی شکایت کرنا وہ خود اپنے بھائی کو سمجھا دے گی باجی کی یہ بات سن کر میں چونگ گئی آخر یہ خیال میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا میں نے باجی سے کہا ٹھیک ہے میں شکیلہ باجی سے ضرور بات کروں گی اور پھر میں کچھ دیر بعد بچوں کو پڑھانے کے لیے چلی گئی بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے ہی مجھے یہ احساس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہیں پر شکیلہ باجی کا بھائی یاسر کھڑا تھا میں تھوڑا سا ڈر گئی لیکن مجھے اب اس آدمی سے کوف تو رہی تھی اور اس کا اس طرح سے گھورنا مجھے پلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی لیے بچوں کو پڑھانے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ ذرا اپنی ماں کو اندر بھیج دیں مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے بچے مجھے مل کر اندر چلے گئے اور ان کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی باجی شکیلہ آ گئی ہاں کوسر کہو کیا کہنا ہے تم نے ابھی بچوں نے کہا کہ تم نے کوئی ضروری بات کرنی ہے باجی شکیلہ نے نرمی سے پوچھا تو میں تھوڑا جھج کی لیکن پھر میں نے باجی کو سب کچھ سچ سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں ان کے بھائی کی حرکتوں کے بارے میں بتا دیا جسے سن کر فطری طور پر باجی شکیلہ کو بہت غصہ آیا وہ مجھے کہنے لگی کہ اچھا ہوا کوسر تم نے مجھے بتا دیا میں خود اسے سمجھا دوں گی اور اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھا تو میں ابا سے اس کی شکایت کر دوں گی باجی شکیلہ نے مجھے یقین دلانے والے انداز میں کہا اور میں ان کی بات پر یقین کر بیٹھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ باجی شکیلہ کو یہ سب کچھ بتا کر میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے بچوں کو پڑھا کر اور باجی شکیلہ سے بات کر کے میں واپس مدرس سے چلی آئی باجی کو میں نے بتا دیا تھا کہ باجی شکیلہ سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ یاسر کو ضرور سمجھائیں گی باجی بھی پھر مطمئن ہو گئی اور میں چھٹی کر کے اپنے گھر چلی آئی لیکن جیسے ہی مغرب کی ازان ہوئی تو میری طبیعت ایک دم بوجھل ہو گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے سینے پر کوئی بوجھ دھرا ہو کھل کر سانس بھی نہیں آ پا رہی تھی میں پریشان ہونے لگی کہ اتنے میں میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا وہ سیدھا آ کر میرے ساتھ میری چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا لیکن وہ اس وقت مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی ڈرتے ڈرتے تھوک نگلتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یاسر ہو اگر تم یاسر ہو تو یہاں سے چلے جاؤ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں میں نے کہا لیکن وہ وہیں پر کھڑا رہا اور مجھے کہنے لگا میں نے تم سے محبت کی تھی اور میں تمہاری خوشی اور رضا مندی سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا لیکن تم نے آپی کے ساتھ میری شکایت کر کے اچھا نہیں کیا تمہیں اگر کوئی مسئلہ تھا تو تم مجھ سے بات کرتی لیکن تم نے آپی کے ساتھ بات کی اور مجھے ان کی نظروں میں گرا دیا اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اب تم مجھ سے کسی اچھائی کی توقع مت رکھنا یاسر نے اتنے صفاق اور سرد لہجے میں کہا کہ میری ریڑ کی ہڈی میں سنسنا ہر دوڑ اٹھی اور میں جہاں کی تہاں رہ گئی گو کہ یاسر تو چلا گیا لیکن پھر بھی اس کی آواز کی گونچ اور الفاظ وہیں پر چکراتے رہے مجھے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے شکیلہ باجی کو سب کچھ بتا کر غلطی کی ہے نہ جانے باجی نے کس انداز میں یاسر سے بات کی ہے کہ وہ مجھ سے باغی اور متنفر ہو گیا ہے اب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت اور بدلے کی آگ میں جھلس رہا ہے وہ رات میں نے بہت بیچین اور مسترب ہو کر گزاری ہر آہٹ پر میں چونک اٹھتی اور ہر آواز پر میں ڈر جاتی ساری رات اسی طرح ڈرتے کانپتے ہوئے گزری صبح ہوتے ہی میں فوراں مدرس سے چلی گئی وہاں پر بڑی باجی کو آ کر میں نے سب کچھ بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی کہنے لگیں کوثر یہ تو بلکل اچھا نہیں ہوا اس طرح سے تو تمہارا کام ہی بند ہو جائے گا اگر یاسر تم سے دشمنی پر اترہایا ہے تو وہ لازمی اپنی دشمنی نبھائے گا تم احتیاط کرو کہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے باجی نے کہا تمہیں بہت زیادہ ڈر گئی اور باجی سے کہنے لگی کہ باجی اس کا کوئی تو حل ہوگا مجھے واپس جانا ہے اور اب مجھے جنات کے بچوں کو نہیں پڑھانا میں نے باجی سے صاف صاف کہہ دیا تو وہ کہنے لگی کہ اب اگر تم جنات کی دنیا سے باہر نہیں آئی تو شاید یاسر تمہیں جینے نہ دے اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ تم جنات کی دنیا چھوڑ دو اور واپس اپنی دنیا میں ہی چلی آؤ باجی نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا جی باجی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میں اب جنات کی دنیا چھوڑ دوں گی اور صرف اسی دنیا میں رہ کر اگر بچوں کو پڑھا سکی تو ضرور پڑھاؤں گی میں نے باجی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اور اسی دن میں باجی شکیلہ کے پاس آخری دن آئی تھی میں نے باجی شکیلہ کو بتا دیا لیکن یاسر کے تنگ کرنے والی بات میں نے انہیں نہیں بتائی کیونکہ اس طرح وہ اور زیادہ پریشان کرتا اس لیے میں نے باجی شکیلہ کو اپنے معافضے کا بھی بول دیا جب میں واپس آنے لگی تو باجی شکیلہ نے ایک پھولہ ہوا لفافہ لا کر مجھے دیا جس میں اچھی خاصی رقم موجود تھی میں نے ان سے رقم کی بابت کچھ نہیں پوچھا اور وہ لفافہ لے کر اسی طرح گھر واپس آ گئی ابھی تک تو سب سکون تھا لیکن جیسے ہی میں جنات کی دنیا سے واپس اپنے گھر آ گئی تو میرا سر ایک دم بھاری ہونے لگا جسم ایسے ہو گیا جیسے اس میں جان ہی نہ ہو میں گھبرا گئی پھر فوراں مجھے یاسر کا خیال آیا میں نے اسے آواز دینے کی کوشش کی لیکن پریشانی کے باعث میرے مو سے آواز بھی نہیں نکلی اور یاسر تو اس طرف متوجہ ہی نہیں تھا اور پھر میں جس بستر پر لیٹی تھی ایک دم سے وہ بستر زور زور سے جھٹ کے کھانے لگا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے زور زور سے ہلا رہا ہے میں اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا میں زور زور سے چلانے لگی اور رونے لگی کیپنے میں میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اممہ چلی آئیں اممہ نے مجھے روتے دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے کوثر تو کیوں رو رہی ہے اممہ نے مجھ سے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو میں نے اممہ کو سب کچھ بتا دیا جسے سن کر وہ بھی بہت پریشان ہوئی کہنے لگیں کہ کوثر تو یہ نوکری چھوڑ دے ہمیں اس طرح کے پیسے نہیں چاہیے جس پر کام کر کے ہمیں ٹینشن ہی ہوتی ہو اممہ نے کہا تو مجھے پیسوں کا یاد آگیا میں نے اپنے تکیہ کے نیچے سے وہ پھولا ہوا لفافہ نکال کر اممہ کو دے دیا اممہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ رقم اچھی خاصی زیادہ تھی کوثر یہ اتنے پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے کس نے دیئے تجھے اممہ نے حیرت سے پیسے دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ یہ سارے پیسے شکیلہ باجی نے دیا ہے اور یہ میری پورے مہینے بھر کی کمائی ہے اب میں ان کو منع کر آئی ہوں اور کہہ کر آئی ہوں کہ اب آئندہ میں نہیں آؤں گی میں نے اممہ سے کہا تو اممہ کہنے لگی کہ اگر وہ ہر مہینے اتنا معافضہ دیں گی تو تم ایک بار سوچ لو اور ان کے پاس کام پر جاتی رہو اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو رہنے دو اممہ نے کہا تو میں اممہ کو دیکھتی رہ گئی کیونکہ یہ بات تو میں نے پہلی سوچ لی تھی کہ اب مجھے جنات کی دنیا میں جا کر بچوں کو نہیں پڑھانا مجھے اب یہی پر رہنا ہے اور یہی پر پڑھانا ہے گو کے جنات کی دنیا کے وہ لوگ اچھے تھے لیکن جس طرح اب یاسر والا مسئلہ بنا تھا میں کوئی اور مسئلہ نہیں چاہتی تھی اسی لیے چپ چاپ ایک سائٹ پر ہو گئی تھی جب میں مدرسے میں گئی تو معمول کے مطابق اپنی پڑھائی کرنے لگی لیکن اثر کے وقت میرے دل کو ایک بے چہنی سی لگ گئی میرا دل چاہنے لگا کہ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جاؤں لیکن میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن پھر بھی بار بار میرا دھیان ان بچوں کی طرف جا رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کر چلی جاؤں اور ان بچوں کو پڑھا کے آ جاؤں نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا کافی دیر جب میں اسی طرح سے بے چین رہی تو اٹھ کر بڑی باجی کے پاس آ گئی وہ جیسے پہلے سے ہی یہ سب کچھ جانتی تھی کہنے لگی کوسر کیا بات ہے طبیت بے چین ہو رہی ہے باجی کے اندازے پر میں حیران رہ گئی میں کہنے لگی کہ جی ہان جی اتنی بے چینی ہو رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ اڑ کر چلی جاؤں ایسا کیوں ہے میں نے بے بسی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ ایسا ہی ہوتا ہے جب جنات کے بچوں کو پڑھاؤ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے حالانکہ اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اور شکیلہ بھی بہت خوش ہوگی باجی کے موں سے یہ سننا تھا کہ میں نے کہا واقعی باجی کیا میں جا سکتی ہوں تو باجی کہنے لگی ہاں جا سکتی ہو اور پھر میں فوراں چلی گئی بچے مجھے دیکھ کر خوشی سے چہکنے لگے اور باجی شکیلہ بھی بہت خوش ہوئی میں حیران رہ گئی کہ ان کو میرے آنے کی اتنی خوشی ہوئی اور پھر میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا کافی دیر لگ گئی باہر اندھیرہ پھیل گیا تھا لیکن میں جلدی جلدی آ گئی پھر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یاسر میری تاک میں بیٹھا ہوگا وہ باہر گلی کی نکڑ پر میرا ہی انتظار کر رہا تھا اس نے میرا راستہ روک لیا کہنے لگا کاثر میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں اپنے فیصلے پر نظر سانی کر لو میرے ساتھ چلو ورنہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن میں نے یاسر سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی تم اپنے راستے رہو اور مجھے اپنے راستے پر چلنے دو ایسا ممکن نہیں ہے اور مجھے تنگ مت کرو میں بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں انہیں چھوڑ دوں اسی وجہ سے آئندہ تم میرے راستے میں مت آنا میں سختی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی کہ یاسر نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے شدید غصہ آیا اور خوف محسوس ہوا میں غصے سے اسے دیکھنے لگی لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مجھے ایک طرف کو لے کر جانے لگا میں چیخنے لگی چلانے لگی لیکن وہاں پر میری چیخ و پکار سننے والا کوئی بھی نہیں تھا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری آواز صرف مجھے ہی سنائی دے رہی ہے کسی اور کو نہیں سنائی دے رہی یاسر اسی طرح مجھے غصیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ مجھے لے کر پھرتا رہا اور پھر ایک جگہ پر لا کر بند کر دیا یہ ایک چھوٹا سا اسٹور جیسا کمرہ تھا یہاں پر اندھیرہ تھا پرانی اور بوسیدہ دیواریں تھیں بڑے بڑے پتھروں والے سلایب لگے ہوئے تھے جن کے اوپر شیطانی اشکال بنی ہوئی تھیں یہ کمرہ کس کا تھا اور یاسر کا آگے کیا ارادہ تھا میں یہ سوچ کر بے انتہا پریشان ہو گئی اور رونے لگی مجھے اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ امہ پریشان ہو رہی ہوں گی اور امہ مجھے یہاں سے کیسے نکالیں گی امہ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کہاں ہوں مختلف طرح کی سوچیں میرے دماغ میں چلنے لگی اور میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی پریشانی کے مارے میرا برا حال تھا اور بار بار چیخ چیخ کر میرا گلہ بیٹھ گیا تھا اب تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی مجھے یہاں پر قید ہوئے نجانے کتنا وقت ہو گیا تھا میں اب خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی کیونکہ نہ تو چیخنے کا کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی رونے کا یاسر اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا مجھے رہ رہ کر امہ کی پریشانی ہو رہی تھی امہ نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہوگا ان کی طبیت فوراں خراب ہو جاتی ہے میں کیا کروں اے اللہ میری مدد فرما میں بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہی تھی اس قید خانے میں گزارے گئے ان چند گھنٹوں نے مجھے آزادی جیسی نعمت کی قدر کروا دی تھی بار بار ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر میں یہی پر مر گئی تو پھر کیا ہوگا میرے گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کہاں گئی نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے میں نیم بے ہوشی سی حالت میں پڑی ہوئی تھی کیونکہ مجھے کھانا کھائے ہوئے اتنا وقت ہو گیا تھا اور دوسرا یہاں پر قید ہونے کے بعد چیخ چیخ کر میں نے اپنا برا حال کر لیا تھا وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا اور اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں یہاں کی گھٹن بے بسی بھوک اور قید کی وجہ سے مر جاؤں گی میری آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی چونکہ یہاں پر کہیں سے بھی ہوا کا روزن نہیں تھا گرمی کی شدت اور گھٹن سے میرا برا حال تھا اسی ناتوانی کی کیفیت میں اچانک میں نے دیکھا جیسے کسی نے زور سے دروازہ کھولا ہو میں نے اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر باجی شکیل آئین تھی میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے انہیں پکارنے کی کوشش کی ہو اور پھر میں بے ہوش ہو گئی کتنے گھنٹوں بعد مجھے ہوش آیا یہ تو میں نہیں جانتی لیکن ہوش میں آنے کے بعد مجھے اممہ کا چہرہ سب سے پہلے نظر آیا اممہ نے مجھے ہوش میں دیکھ کر شکر ادا کیا فوراں سے ڈاکٹر کو بلانے بھاگئی ڈاکٹر نے مجھے چیک کر کے تسلی دے دی اور کہا کہ یہ اب بالکل ٹھیک ہے آپ انہیں گھڑ لے جا سکتی ہیں خوشی کے مارے اممہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی کہنے لگیں کوسر اگر تجھے کچھ ہو جاتا تو میں تو مر ہی جاتی لیکن میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں وہاں پر قید ہوں تو کیسے مجھ تک پہنچ گئی میرا سوال سن کر اممہ نے اپنے آنسو پہنچے کہنے لگیں کہ جب تو کافی دیر تک نہیں آئی تو میں تیرے مدرس سے چلی گئی تھی اور تیری بڑی باجی کے ساتھ بات کی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ تم آج ان سے ملے بغیر ہی گھر چلی گئی ہو لیکن میں نے انہیں بتایا کہ تم تو ابھی تک گھر نہیں آئی ہو اور اتنی دیر ہو چکی ہے تمہارا پتہ نہیں ہے تمہاری بڑی باجی بھی بہت پریشان ہو گئی پھر اسی وقت جا کر شکیلہ باجی سے بات کی تو وہ بھی سن کر بہت پریشان ہوئی یاسر کے کرتوتوں کا تم سے پہلے ہی بتا چکی تھی باجی نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ اصل میں یاسر کا ہی کام ہے اسی نے کوثر کو اغوا کیا ہے وہ کوثر کو پہلے بھی دھمکا چکا تھا باجی شکیلہ تو یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور اپنے بھائی کی حرکتوں پر بہت شرمندہ بھی ہوئی اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گی اس نے نہ جانے کس طرح اپنے بھائی سے تمہارے بارے میں پوچھا اور پھر اس نے جو پتہ دیا وہ وہاں پر پہنچ گئی اور اندر چلی گئی اور تم وہاں پر تب تب بے ہوش ہو چکی تھی وہ جلدی سے تمہیں باجی کے پاس لے کر رہے اور ہم تمہیں یہاں پر ہسپتال میں لے آئے تم یہاں پر ایک دن سے بے ہوش پڑی تھی لیکن شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا اور گھر جانے کی اجازت بھی مل گئی ہے اممہ نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے ساتھی اللہ کا شکر بھی ادا کیا تو میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ میں نے صرف اللہ سے ہی مدد مانگی تھی یہ وقت میرے لئے بہت مشکل تھا نہ جانے میں کس طرح اس حادثے سے بچ نکلی تھی ہسپتال سے گھر آنے کے بعد اممہ نے میرا بہت خیال رکھا دو تین دن تک تو مجھے بستر سے پیر بھی نہیں اتارنے دیا اور پھر جب میں آرام کر کر کے تھک گئی تو میں نے اممہ سے کہا کہ آج میں مدرسے جاؤں گی اور باجی شکیلہ کے بچوں کو پڑھانے بھی جاؤں گی میری بات سننا تھی کہ اممہ نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار جو تو نے اب جنات کی دنیا میں جا کر ان کے بچوں کو پڑھانے کا نام لیا بس جتنا ہم نے پڑھانا تھا ہم نے پڑھا لیا تو آگے سے وہاں پر نہیں جائے گی لیکن میں نے اممہ کو کہا کہ اممہ مجھے وہاں پر جانا ہے مجھے ان بچوں کو پڑھانا اچھا لگتا ہے اور میں اب کوئی چھٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتی اس لئے مجھے جانے دو اممہ بیچاری تو مجھے منع کرتی رہ گئی لیکن میں نے وضو کیا اور مدرس سے چلی آئی باجی بھی مجھے صحت مند دیکھ کر بہت خوش ہوئی تو پھر جب میں نے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بھی اممہ کی طرح مجھے منع کرنے لگی لیکن میں نے یہی کہا کہ مجھے وہاں پر جانا ہے اور جب تک ان بچوں کو میری ضرورت ہے تب تک میں انہیں پڑھانے ضرور جاؤں گی یہ کہہ کر میں باجی شکیلہ کی طرف چلی آئی باجی شکیلہ مجھے دیکھ کر پہلے تو بہت حیران ہوئی اور پھر روتی ہوئی آ کر میرے گلے لگ گئی مجھ سے معافی مانگنے لگی میں نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کیا میں نے کہا کہ آپ کو معاف کیا باجی اس میں آپ کا کیا قصور ہے بس آپ بھی مجھے معاف کرتے ہیں میں نے بھی باجی سے معافی مانگ لی اب میں روز ہی باجی کے بچوں کو پڑھانے جاتی ہوں اس دن کے بعد سے مجھے یہاں پر یاسر کہیں نظر نہیں آیا نہ ہی باجی شکیلہ نے کبھی اس کا نام لیا نہ ہی بچے اسے یاد کرتے ہیں میری اب روزانہ کی روٹین شروع ہو گئی ہے میں یوں تو اکیلی ہی آتی جاتی ہوں لیکن پھر بھی کبھی کبھی در دل میں سر اٹھاتا ہے اور راستے میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دو آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں شاید یہ در آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا میری دعا ہے کہ جلد ختم ہو جائے